یہ کوئی نوول کہانی یا ڈراما نہیں بلکہ اسلامی تاریخ پر مشتمل سچی داستان خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے ایک قبائلی ترک غازی عثمان اول کے والد ترک اوہز کے سب سے بہادر قبیلے اور شاک کائی کے سردار ارتگرل غازی کی داستان ہے انہیں عام طور پر غازی کے لقب سے جانا جاتا ہے ترک بہادر سردار سلمان شاہ کے ہاں گیارہ سو اکانوے عیسوی میں پیدا ہونے والے ارتگرل غازی جس کی خلافت کی بنیاد پر تقریباً چھ سو سال تک ترکوں کی تلواروں نے امت مسلمہ کا دفاع کیا اہم اور بنیادی کردار حضرت ابن الاروی اور سفید داری والوں سلجوکی سلطنت کے بزرگ عالم لوگ کا تھا جن کا مقصد پوری دنیا میں صرف اور صرف نظام الہی کا قیام اور نفاظ تھا عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا تھا جنہوں نے جہاد کے لیے ترک اوگوز خان کے خاندان کے بارہ قبائل سے ایماندار اور بہادر سرداروں پر مشتمل ایک گروپ بنا دیا تھا ارتگرل غازی جو نوجوانی میں ہی وحشی منگولوں کے خلاف لڑ رہا تھا جبکہ اصل شروعات سلجوکی سلطان علاؤدین کی بتیجی حلیمہ سلطان کو سلیبیوں کے چنگل سے آزاد کرا کر باقاعدہ میدان جنگ میں اتر چکے تھے جس کے بعد ان کے والد سردار سلیمان شاہ نے انہیں حلب کی ایوبی سلطنت کے امیر عبدالعزیز کے پاس علچی بناگر بھیجا جو سلیبیوں کے ہاتھوں یرگمال بن چکا تھا اور ان سے سلیبیوں کو روکنے کے بدلے قبیلے کو آباد کرنے کے لیے زمین کا مطالبہ کیا ارتگرل غازی زمین لینے اور حلب میں سلیبیوں کا گیم بگاڑنے میں کامیاب ہو چکے تھے اس کے بعد سلیبی قلعہ امانوس جو بہت زیادہ اہمیت کے حامل تھا اپنے والد سردار شاہ سلیمان کی سربراہی میں چڑھائی کر کے فتح کیا اور شیطان استاد پتروچوں کو قدل کیا بھاگنے میں کامیاب ہونے والا سلیبی کمانڈر تیتوش بھی قدل کیا گیا سلطان علاؤدین کی بدیجی جس کو سلیبیوں سے آزاد کر لیا تھا سے شادی ہو گئی والد سلمان شاہ کی وفات کے بعد سفید داری والوں کی خواہش کے مطابق منگولوں کے یلگار زدہ علاقے کی طرف ہجرت کی اور اپنے بھائیوں گلداروں سنگر تکین سارم سے مل کر سلجوکی سلطنت کے غدار امیر سعود دین امیر سعود دین کی تمام سادشوں کے باوجود ارتورل غازی نے منگولوں کے ایک اہم لیڈر نوویان کو شکست دی نوویان منگول بادشاہ اوکتائی خان کا رائٹ ہینڈ تھا اوکتائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا اس کے بعد ارتورل غازی نے ایک بار پھر سفید داری والوں کی رضا پر مغربی باز نتینی سہرت پر ہجرت کا ارادہ کیا مگر ان کے بھائیوں نے انکار کر دیا اس صورت میں انتہائی محدود وثائل اور بہت کم مگر بھروسہ من ساتھیوں اور لوگوں کے ساتھ ہجرت کی جن میں سب سے اہم ان کے تین بہترین جنگجو نورگل بابر اور روشان شامل تھے جنہیں بچپن میں جنگل سے ارتورل قبیلہ لے کر آیا تھا اور ان کی پرورش ان کے والدین نے اپنے بچوں کے ساتھ کی تھی جب ویشی منگولوں نے ان کے والدین اور قبیلے کو قتل کیا تھا یہ ارتورل کے بھائیوں سے بڑھ کر تھے ان کے علاوہ سردار حکیم ارتک اور سپاہیوں میں عبد الرحمن سامسا دومرول ملک شاہ دومرول ملک شاہ گنگوت قابل ذکر تھے ہجرت کرنے والوں میں والدہ حائمہ ان کی بیوی حلیمہ سلطان شیر خوار بیٹا گندوس اور چھوٹا بھائی زلجان شامل تھا حلیمہ سلطان کا بھائی شہیر شامل تھا جن کو راستے میں امیر سعاد الدین نے شہید کروا دیا مغربی سرد پر کئی سال گربت اور تنگ دستی کا سامنا کیا مگر پہلی فتح انہوں نے سلیبی قبضے میں موجود ہانلی بازار کی صورت میں حاصل کی وہاں زبردست اسلامی اور منصفانہ نظام قائم کیا جسے مسلمان اور غیر مسلم دونوں خوش تھے سلطان اللہ الدین نے ارتوگرل غازی کو مغربی سرد پر اپنا سردارِ عالی بنایا اور وہاں کے ریاستی امور ان کے سپرد کیے امیر سعاد الدین نے ان کے خلاف سادشیں جاری اکھی اور ان کے فتوحات کو سست ضرور کر دیا مگر روک نہیں سکے روم کے شہنشاہ اور پاپا روم کی ملکیت میں موجود کارا چائسار کلیسہ کے گورنر اور غدارِ امیر سعاد الدین نے ارتوگرل کو زیر کرنے کے لیے آپس میں گٹھ جوڑ کیا تھا مگر ارتوگرل غازی نے پہلے گورنر کو قدل کیا پھر کارا چائسار کلیسہ کو فتح کیا اور کلیسہ کے دوسرے گورنر کو پکڑ کر امیر سعاد الدین کی غداری کے خلاف سلطان اللہ الدین کے حضور پیش کر دیا سعاد الدین سلطان کی بیوی کے مدد سے بچ گئے مگر گورنر کو وعدے کے مطابق ارتوگرل غازی نے رہا کر دیا اور ان کی جان بچائی جسے متاثر ہو کر گورنر مسلمان ہو گیا اور ارتوگرل کا ساتھی بن گیا کافی اہم کامیابیاں حاصل کی اور چہادت کا مرتبہ پایا دوسری طرف امیر سعاد الدین نے سلطان اللہ الدین کو زہر دے کر قتل کیا اور ان کی وسیعت کے خلاف شہزادہ غیاس الدین کیسرو کو برائے نام سلطان بنا کر تمام ریاستی امور اپنے ہاتھ میں لیے اور مرہوم سلطان کے چھوٹے بیٹے کلیج ارسلان کو سلطان کی دوسری بیوی کے ساتھ مل کر قتل کیا اور ارتوگرل غازی پر سلطان اللہ الدین کے قتل کا الزام لگا کر ان کو قتل کرنے کی سادش پر سلطان کے بیٹے کو قائل کر لیا تھا مگر ابن الاربی نے سلطان کے بیٹے کے سامنے ارتوگرل کی بے گناہی کی زمانت دی اور رہا کروایا مگر اس سے سردار اللہ کا مقام واپس لے کر ان کو قتل کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر سلیبیوں سے ساز باز کی مگر سلطان کا بیٹا اور موجودہ سلطان یاس الدین امیر سادو دین اور اپنی ماں کی سادشوں کو جان چکا تھا اور ان کو یہ بھی پتا چلا تھا کہ اب مجھے قتل کر کے سادو دین خود سلطان بننا چاہتا ہے اس صورت میں سلطان نے ماں کے ساتھ ارتوگرل غازی کے قبیلے میں پناہ لی اور سادو دین کے قتل کا فرمان جاری کر کے یہ کام ارتوگرل غازی کو سوم دیا جس کو ارتوگرل غازی نے نور گل اپنے بھائی سارم کے ساتھ انتہائی مشکل صورتحال کے باوجود مکمل کیا اور سادو دین کو جہنم واصل کر دیا یہ پہلا غدار نہیں تھا اس سے پہلے مختلف قبیلے کے بہت سے غداروں کو جہنم واصل کر چکا تھا سردار اعلیٰ کا مقام دوبارہ حاصل کیا حلیمہ سلطان سے تین بیٹے گندوز سوجی اور عثمان اول پیدا ہوئے سلجوکی سلطنت اور ریاست منگولوں کے نرگے میں تھی اور آخری سانسے لے رہی تھی اس صورت امن مہائدے کے لیے سلطان ارتوگرل کو علچی بنا کر چنگیز خان کے بیٹے اور جانشین اکتائی خان کے پاس بھیجا اکتائی خان ان کی بہادری سے متاثر ہو کر ان کو پہلے اپنا کمانڈر اور بعد میں سلجوکی سلطان بنانے کی پیشکش کی اور دو سال امن مہائدہ بھی قائم کیا اس کے بعد مرہم سلطان علاو دین کے فرمان کے مطابق انہوں نے باز نتینی سرد پر موجود خوبصورت علاقے سوگود جانے کا ارادہ کیا جو سلطان نے ان کی بہادری کے اطراف میں بطور حدیعہ ان کو دیا تھا وہاں پر باوجود مہائدے کے ان کو بدستور سریبی شہنشاہ کی سادشوں کا سامنا تھا اور دوسری طرف ویشی منگولوں نے ایک پر پھر سوگود کا روح کر لیا تھا سوگود میں ارتوگرالغازی نے سریبی اور منگولوں دونوں کو شکست دی اور اسلامی عادلانہ منصفانہ نظام قائم کیا اور سلجوکی سلطان کے خاتمے پر اپنی سلطان کے قیام کا اعلان کیا اور اس کے لئے جد و جہد شروع کی جو ان کی وفات کے بعد اس کے بیٹے عثمان اول کی لیڈرشپ میں خلافت عثمانیہ یا سلطنت عثمانیہ کی صورت میں قائم کی گئی جو چھ سو سال تک مسلمانوں کی حفاظت کر کے رہتی دنیا تک مثال بنی خلافت یا سلطنت عثمانیہ کے پہلے سلطان ارتوگرالغازی کے بیٹا عثمان اول بنے جن کے نام پر سلطنت عثمانیہ کو یاد کیا جاتا ہے عثمان بھی اپنے والد کی طرح بہادر تھے جنہوں نے بے شمار فتوحات حاصل کی یہ خلافت تین برعاظموں پر پھیلی ہوئی تھی اور جنوبی مشرقی یورپ مشرقی بستہ اور شمالی افریقہ کا بیشتر حصہ اس کے زیر نگین تھا دیرلیس ارتوگرال کیا ہے اس داستان کو ترک پروڈیوسر محمد بوز داگ نے ایک سیریز میں ایک ڈرامے کی شکل دی ہے جو سچی داستان پر مشتمل ہے اس میں بہترین اداکاری کی گئی ہے اس میں اینگین، الٹن، دوز جیتان کو ارتوگرال غازی کا مرکزی کردار دیا گیا ہے دیکھتے وقت آپ کو ایسا معلوم ہوگا کہ شاید میں اسی صدی، اسی قبائل، پہاڑوں، جنگلوں سادہ مگر ایماندار، مخلص، نڈر بہادر، انصاف پسند اور اللہ پر توقع کرنے والے لوگوں کے درمیان جی رہا ہوں اللہ اکبر کے نعرے پر بلند ان کی تلواروں اور گھوڑوں کی ہنہناہٹ کی آوازیں اور سب سے بڑھ کر ان کی قبائلی ترک روایات جن کی بدولت تمام قبائل جڑے ہیں یہ سب کچھ آپ کو دلیلس ارتوگرال میں دیکھنے کو ملے گا اس سریز نے مشہور انگریزی سریز، نوول اور ناول نگاروں کو اور دنیا کو دکھایا ہے کہ ترک قوم کل بھی بہادر اور عظیم تھی اور آج بھی جھوٹی کہانیوں، فہاشی اور اریانی کے بغیر بھی ڈرامے اور سیزن بن سکتے ہیں آپ جھوٹی کہانیوں، فہاشی اور اریانی پر مبنی فلموں کے ذریعے نوجوان نسل کو گمراہ کر رہے ہو تو ہم اپنے ہیروز کی سچی داستانوں کے ذریعے ان کے دلوں میں جہاد اور نظام الہی کے قیام کا جذبہ پیدا کریں گے نی یورک ٹائم نے دریلس ارتوگرال کو سافٹ بم اور نوجوانوں کو جہاد اور شدت پسندی کی طرف ترغیب کرا دیا ہے اسی سے زائد زبانوں میں ترجمہ کر کے کروڑوں کی تعداد میں پوری دنیا میں لوگ دیکھ چکے ہیں طیب اردوان کی سپیشل تاقید پر بننے والی سیریز کو مسلم دنیا کے کئی رہنما قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جن میں چچنیا کے صدر رمضان قدروف تیروفرست ہیں ہمیں اس سیریز سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ جب مسلمان صرف اور صرف اللہ پر بروسہ کر کے نظام الہی اور انصاف و عدل کے اکلاس کے ساتھ تلوار بلند کرتا ہے تو چاہے پوری دنیا اور ان کے وسائل مند مقابل ہو پھر بھی فتح و کامرانی مسلمان کی ہوگی اور باطل کی مقدر میں شکست، ذلالت اور رسوائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا دوستو امیر کرتے ہیں آپ کو ہمارے آج کی یہ انفرمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہو اس طرح کی اور انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ تاکہ آنے والی رکھئے گا